ہم نے گاجر کو اچھے طریقے سے دھولیا تھا اور ہم نے لال کلر کی گاجر جو ہے وہ لائی ہے تو یہاں پہ ہم ان کو چھیل لیتے ہیں اور یہ آگر سے ہم نے تھوڑا تھوڑا اسے کاٹ لینا ہے اور یہ پھر یہ دیکھئے یہ چھیل لیں گے ہم اس طریقے سے تو آج جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہے ہیں تو وہ بہت ہی ڈیفرینٹ ہے اور ویسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ گاجر کا ہلوہ جو ہے وہ بہت پرکار سے بنتا ہے تو یہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ طریقہ جو ہے ہم یوز کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے ایسے بھی جو ہے وہ گاجر کا ہلوہ بنایا تو ان کو ہم پہلے چھیل لیتے ہیں ایسے اور بنے رہیے گا آپ ایسے ہی ہم نے آدھا کلو گاجر جو ہے وہ لائی تھی اور یہ آدھا کلو گاجر ہم نے چھیل لی ہے اور جیسے بھی ہم نے ساف کرنی تھی کر لی ہے اور اب اس کے ہم چھوٹے چھوٹے ٹوکڑے کر لیتے ہیں تو ہماری کامیمونی جو ہے بول لگی ہے اور یہ کامیمونی شرماتی بھی بہت ہے آپ اس کا نام نہیں پوچھو گئے گیا cile شروہ نے کہاو جو آپ کو روائیے ہو ago ہم نے اس کے مثل domains میں کبھی ایک کو دیا ہے کیا؟ کو جب ہے ایٹھو گیتے ہیں شے روائی چھوٹے کے ایک پہلے اور ملہ謹ن کو چھوٹے ٹوکڑے ہوں سب کر رہیے یہ کامیمونی شامل کے بچےamis miteinander بہت کامید ہوا نا سارے چیلنج پار کر لیا ہے ہم سارے چیلنج پار کر لیا ہے ہاں ہاں کپ کر ہاں پہ کٹ کر لیا ہے ہم نے سارے جیتنی بھی ہمارے پاس گاجر تھی وہ سارے ہم نے جو ہے وہ کٹ کر لیا ہے اور آج جو ہم ہم یہ والی ریسپی جو ہے وہ کیسے بنائیں گے وہ آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اور یہ بہت سے طریقے سے میں نے بتایا تھا نا کہ بہت سے طریقے سے یہ بنائی جاتی ہے بٹ ہم دوسری طریقے سے وہ یوز کر رہے ہیں تو دیکھئے وہ بیسے کڑاہی میں جو ہے جادہ تار بنائی جاتی ہے تو ہم نے لے لیا یہاں پہ ککر اور ہم ککر میں بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اور یہاں پہ ہم نے یہ دیکھو یہ کوکناٹ ہے دری کو ہم کٹ کر لیتے ہیں اور آپ لوگ یہاں پہ بھائی یہ ہی آبیلیبل ہے کوکناٹ ہی اور پھر ہم یہ ہی یوز کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے دیسی کھی ہم نہ ڈال ڈالیں گے نہ تیل لیں گے نہ کچھ اور تو ہم نے دیسی کھی جو ہے وہ لے لیا ہے اور دیسی کھی بھی زیادہ نہیں لینا ہے وہ بھی ایک چمچ یا ڈیڑ چمچ جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں کم مطلب گھی میں بننے والی اور اور بہت ہی سمپل سرل ریسپی جو ہے وہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور بہت ہی مطلب اسان طریقے سے جو ہے وہ بننے والی یہ جو یہ گاجر کا ہلوہ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں تو ابھی ہم اس کو اچھے سے گرم ہونے دیتے ہیں اور ہم مطلب جیسے یہ بنا رہے ہیں نہ اسے ہم قدگس کریں گے نہ کچھ نہیں کریں گے اور ہم کڑچھی ہی یوز کریں گے پلٹا ہم بلکل یوز نہیں کریں گے تو ہم نے جو ہے بلکل سمپل طریقے سے بنا لیں اور اور بداؤٹ کدگس کیے ہوئے تو یہاں پہ ہمارا دیکھیں یہ جو کھی ہے وہ ابھی گرم ہو رہا ہے تو اچھے سے گرم کر لینا ہے اس کو پہلے اور ہمارا ٹائم بھی جو ہے وہ بچ جائے گا کیونکہ ہم نے کیا کرنا تھا پہلے دھونا تھا پھر ہم نے اس کو چھیلنا تھا پھر ہم نے اس کو گرائنڈ کرنا تھا یا کدگس کرنا تھا بہت ٹائم لگتا پر یہاں پہ ہم ٹائم کی بھی بچت کریں گے اور ہر ایک چیز کی جو ہے وہ بچت ہوگی اور بلکل سمپل طریقے سے جو ہے ہم یہ والی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے یہ بھی کدگس کر لیا اور یہ بھی ہم نے موٹے 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 نہیں باریک باریک ہم نے ان کو بھی کاٹ لیا ہے اور یہاں پہ اب ہمارا جو دیکھئے یہ گھی ہے وہ گرم ہو چکا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس میں آپ لوگ جو ہے وہ اپنے یہ دیکھئے ہم نے یہ ڈال دیا اس میں جو ہم نے گریب کدگس کری تھی وہ ہم نے اس میں ڈال دیا اور یہاں پہ آپ ویسے چھوٹی لائچی اگر آپ لوگوں کے پاس ہو تو چھوٹی لائچی کے تین چار ڈالیں جو ہے آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ اب ہمارا پک چکا ہے اور ہم نے یہ دیکھئے یہ ڈال دی ہے اس میں گاجر یہ دیکھئے اب ہم اس کو ایسے ڈال دیں گے یہ ہم نے ڈال دی سارے جتنے بھی ہم نے یہ گاجر کے پیس کیا تھے وہ ہم نے ڈال لیا ہے اور آپ اچھے سے اس کو چلا لیں گے ایسے یہ دیکھئے اب ہم اس کو ایسے چلاتے رہیں گے تھوڑی دیر یہ دیکھئے اب ہم نے ایسے کی اس کو چلاتے رہنا ہے اور آنچ ہماری تھوڑی سی تیج ہونے چاہے تو اب ہم اس کا ڈھککن بند کر لیں گے اور اس کو ایک یا دو سیٹی اس سے ڈھککن بند نہیں ہو رہا دیکھو دیکھو پھر آپ لوگ بولتے ہیں کہ لڑکی ہماری کام کرتی ہے تو جس کو یہ ڈھککن بیٹھانا بھی نہیں آ رہا تو وہ کتنا کام کرتی ہوگی تو آپ لوگ بتائیے گا کہ یہ کتنی سورمی ہو سکتی ہے یہ لڑکی جس کو کوکر کا ڈھککن بھی نہیں بیٹھانا آتا تو ابھی ہم اس کو دیکھیں اس کو دو سیٹھی اس کو آنے دیں گے اور پھر دوبارہ سے اسے اب اس کو ہم اتار دیتے ہیں اور ایسے ہی ہم اسے ٹھنڈا ہونے دیں گے مطلب اس کی سیٹھی اٹھا کے اسے کھولیں گے نہیں ایسے ہی ہم اسے ٹھنڈا ہونے دیں گے جب تک یہ سیٹھی نہیں بیٹھ جاتی ہے تب تک اور اب ہماری جو سیٹھی ہے وہ بیٹھ چکی ہے اور اب ہم اسے دیکھ لیتے ہیں اور اب ہم اسے ایسے ہی گھماؤ لیتے ہیں اور یہ دیکھئے ایسے ہی یہ دب رہی ہے تو یہ آسانی سے ٹوٹ رہی ہے تو یہ مطلب پک چکی ہے اور اب دیکھئے اس میں ہم ڈال رہے ہیں جتنی ہماری گاجر ہوگی اتنا ہی ہم نے اس میں ڈالنا ہے تو یہ رکھئے اب اس کو ہم ایسے ہی چلا رہیں گے یہ اور اب ہم اسے ایسے ہی جو ہے وہ چلاتے رہیں گے continue بس اب ہم نے نا اسے مطلب جیدہ یہ دھکن نہیں بٹھانا ہے ایسے ہی ہم نے اسے اُبار لینا ہے ہم نے آج کو تیز کر لینا ہے یہ دیکھیں ہمارے کم آج میں ہے ابھی میڈیم آج تھی تو اب ہم اسے تیز کر لیں گے آج کو دودھ میں اُبار لہا رہا ہے تو یہ نا تھوڑی تھوڑی ٹائٹ لگ گئے ہونے مطلب یہ دودھ جو ہے اس میں مکس ہونے لگا ہے اور ہماری گاجر جو ہے وہ پکنا شروع ہو چکی ہے مطلب پکنا شروع ہو چکی ہے دودھ کے ساتھ اور یہ گھڑا گھڑا جو ہے وہ دودھ ہو رہا ہے اور ایسے ہی ہم اس کو اچھے سے پکا دیں گے اب ہمارا یہ گاجر کا حلوہ جو ہے وہ پک چکا ہے اور ابھی ہم نے اس میں ایک چیز جو ہے وہ نہیں کی ہے تو یہ ہم نے پہلے نہیں کرنی تھی ابھی ہی کرنی تھی تو دیکھئے آپ لوگ ہم نے ابھی تک اس میں چینی نہیں ڈالی تھی تو ہم نے چینی اب اس میں جو ہے وہ ڈال لی ہے دیکھئے اور چینی ہم نے جو ہے وہ 100 یا 500 گرام کے قریب قریب ہم نے چینی اس میں ڈال لی ہے تو اب ہم اس کو چینی بھی گلتی رہے گی اور اس کو جو ہے ہم اچھے سے ایسے ہی چلاتے رہیں گے تھوڑی دیر اور یہ دیکھئے اب اس کو ہم اتار رہے ہیں کیونکہ یہ پک چکا ہے یہ دیکھئے اس کے جور نہیں ہے باجوں میں اس لیے جو اتنا جور لگ رہا ہے کہ دیکھئے اب اس کو ہم ایسے ہی تھوڑی دیر جو ہے وہ تھنڈا ہونے دیں گے اور ایسے ہی چلاتے رہیں گے اور سچ میں خوشبو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آ رہی ہے بہت ہی خوشبو جو ہے وہ آ رہی ہے یہ دیکھئے ہمارا کوک اور یہ ہماری بھاونا جو ہے وہ دیکھو سچ میں ہی ایک اچھی والی لڑکی جو ہے وہ کوک بن چکی ہے یہ دیکھئے دیکھو اس کو ہنسی پتہ کیوں آ رہی ہے کہ اتنی بڑی کوک ہوں نہیں پر تب بھی میرا نام جو اتنی بڑی کوک رکھ لیا ہے ملکل اور یہ یہ دیکھئے یہ ہمارا کوک جو ہے وہ بہت ہی خراب کوک ہے گندہ کوک ہے اور یہ دیکھئے یہ بن گئی ہماری یہ گاجر کا ہلوہ یہ دیکھئے تو اس طریقے کا بنا اور یہ ہم نے پروس دیا ہے آپ لوگوں کے پاس dry food جتنے بھی ہوں گے جیسے آپ نے قدوگس کیا ہوں گے تو وہ آپ لوگ اس میں تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اور بہت ہی اچھا جو ہے وہ بنے گا یہ اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو یہ آپ اپنے مہمانوں کو اپنے پریوار کو جو ہے وہ پروس سکتے ہیں ایسے ہی جیسے بھی میری ویڈیو پسندہ ہے پلیز وہ لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولے تھینک یو فور ووچنگ بائی بائی سیو ٹا ٹا کیا ہوا تیرے یہ اس کو لگا ڈام ڈام سمجھے ڈاتی لکھی سے تاتی ٹا ٹا ٹے ٹھیک ہو ٹھیک ہے جب آج سے تو بھاونا ہی کھا رہی ہے ٹھیک یہ بہت بھوکھی ہے نا بھوکی شیر نہیں ہے یہ اور کیسا لگا بھاونا آپ کو سچ بتانا دیکھو یہ نہیں سوچنا کہ بھاہ میں نے ہی بنائیا ہے تو ایسا مت سوچنا اور چککے بتا کی کائسی لگیں سچ میں ہم ہم ٹھا نا مہا نہیں کھا نہیں ہے تو کھا پر میں ایسے پوچھ رہا ہوں سارے بےو سرو تو بتا ہوں ہوں نہیں کر بہت اچھی مائی ہے میں نے خود ہاں بھوکھا نہیں رکھ سکتی اچھا اتنی مطلب آپ کے پاس لیاگت بولتے ہیں لیاگت ہے اتنی حیثیت اتنی حیثیت نہیں لیاگت ہے اتنی قویلٹی میرے اندر ہے کہ میں سب کو بھوکھا نہیں رکھ سکتی ہوں خود کو خاص کر خود کو بھوکھا نہیں رکھ سکتی ہوں اور ایک بار ٹرائے آپ لوگ بھی ایسے ہی کریے گا اور بہت اچھی سچ میں ہی بہت اچھی اچھی ہے ویسے نہیں تو کندوکس کرنے یہ کندوکس کرنے سے بھی بچ گئے اور آپ بھائی کر لے بھائی 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 ابھی ہیمانشو نہیں ہے ہیمانشو ابھی سویا ہے تو ہیمانشو اگر یہاں ہوتا تو سب سے پہلے وہ ہی کھاتا تو ابھی سچ میں ہی سویا ہے اور وہ میٹھے کا آپ لوگوں کو پتا ہے کتنا بھوکھا ہے وہ میٹھے کا آپ کھا کے بتائیے گا لے چل میں کھا رہا ہوں آپ لوگ بھی کھائیے گا اور اب دیکھتا ہوں یہ پہلے اپنے آپ ہی لگی تھی ہیمانشو ہیمانشو بیچارانا وہاں پہ ہے سویا ہے نہیں درام میں ہیمانشو یہ چیز نہیں ہے یہ تکنی ہے ابھر پاہ ہے ازگنے ہوتا ہے تو یہ واقعا ہے آپ کو دیکھوستے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کا فطاсы اٹھیں آپ کو کا فطاads نہیں ہے اور موٹے موٹے باریک باریک ہم نے کٹ کرنے اور فٹا بھٹ سے کوکر میں ڈال دنے سب سے آلسان طریقہ ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور لاز باب ٹیسٹ جو ہے اس کا آیا ہے اوکے بھائی سیو تھینکیو